بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایزی ویزا یوٹیوب چینل کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ کو وہ تمام معلومات دے جس کا بھگدار ہے اس چینل پر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو تمام اپڈیٹس معلومات ملنی چاہیے ہماری کمپنی اون کرتی ہے فائف سٹار ایویشن پرائیویٹ لیمیٹڈ تو اگر آپ فون کرتے ہیں تو آپ کو فائف سٹار ایویشن پرائیویٹ لیمیٹڈ کہا جاتا ہے تو وہ ہماری ایک لیمیٹڈ کمپنی ہے جو ٹورزم کو ویزاز کو دیکھتی ہے اور اس کے علاوہ الابیرہ اوورسی سرویسز ان دونوں کو میں اون کرتا ہوں اور یہ دونوں کمپنیز جو ہیں یہ آپ کے لیے لائسنسڈ ہیں یہ آپ کو کام کر کے دیتی ہیں یہ دونوں ہماری اپنی ذاتی کمپنیز ہیں جس کو آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہم سے آ کر ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں تو ہم کیا کہیں آپ کو ہم کیسے ہیں کیا ہمیں بتانا چاہیے یا ہم اچھا بولیں گے یا ہم برا بولیں گے کبھی تو اس لیے یہ باتیں اچھی نہیں ہیں آپ لوگ انویسکیشن کریں اپنی طرف سے نیٹ پہ جائیں اداروں کے پاس جائیں لوگوں کے پاس جائیں کوئی آپ کو نیوٹرل اور جو رائے دیں قبول کر لیجے گا ہمیں کچھ سے کوئی مطلب پڑتا نہیں ہے میرا کام ہے کہ میں آپ کو تمام معلومات ایمانداری سے دوں یہاں پر دیکھئے گا سکرین کے اوپر کہ آپ کو میں دینے لگا ہوں کینیڈا ایمیگریشن لیولز پلان 2024 اس سال سے لے کر 2026 تک یہ انڈر ایمیگریشن لیول پلان ہے کینیڈا ایس ناؤ لکنگ 5 لاکھ لوگوں کو لے کر آنا ہے تو 2026 تک آپ لوگ 15 لاکھ لوگوں کو لے کر آئیں گے ٹارگٹ کس کو کرنا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ سے مس نہ ہو وہ دیکھ لیجئے گا اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سمری آف کینیڈا ایمیگریشن لیول پلان کے اندر ہم کہاں ٹارگٹ کریں گے آپ لوگ کس کو ٹارگٹ کریں گے کیوں آپ کو کام آئے گا کیوں نہیں آئے گا یہاں پر ہم جو بڑا ان کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے ان کی ایک کیس کے اوپر یہاں پر ایکنومک ایمیگریشن ہوتی ہے جس کے اندر دو ہزار چوبیس کے اندر جو اس سال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں دو لاکھ اکاسی ہزار لوگ مائگرینٹ کر جائیں گے دو ہزار پچیس نیکس چیئر تین لاکھ لوگ جائیں گے ایکنومک کے اندر خالی اور تین لاکھ ہی لوگ تقریبا دو ہزار چھبیس میں جائیں گے فیملی ایرینیفیکیشن کے اندر ایک لاکھ چودہ ہزار اس سال جائیں گے ایک لاکھ اٹھارہ ایک لاکھ اٹھارہ جو ہے اس سال جائیں گے اس طرح کیسے ریفیوجیز کو چھتر ہزار اس سال بہتر اگلے سال بہتر اگلے سال اور اس طریقے سے ہمنٹیریان بیسس کے اوپر تیرہ ہزار لوگوں کو اس سال ایمیگریشن دی جائے گی اس طرح چار لاکھ پچاسی ہزار اس سال پانچ پانچ لاکھ جو ہے وہ اگلے سال دی جائے گی آپ لوگ زیادہ تر جو ہے ہمارا جو پروگرامز ہے ہمارا جو آفیس ہے وہ زیادہ تر ایک نومک کے اندر بیس کر رہا ہوتا ہے ایک نومک میں کام کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کینیڈا ایمیگریشن لیبل پلان 2024-2026 سے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک نومک کے اندر آپ کے پاس ہے کیا ہم کیوں کرتے ہیں اسے ٹارگٹ ایک نومک میں فیڈرل ہائی سکل پر کام کرتے ہیں ہم لوگ جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چار لاکھ پچاسی میں اگر میں بات کروں یا پانچ لاکھ میں بات کروں تو ایک لاکھ دس ہزار لوگوں کو فیڈرل ہائی سکل کے اندر ایمیگریشن ملتی ہے اس کے علاوہ آپ فیڈرل بزنس کے اندر بات کر سکتے ہیں جس کے اندر بہت کم ایمیگریشن ملتی ہے لیکن پانچ ہزار لوگ اس سال جائیں گے چھ ہزار چھ ہزار اگلے سال جائیں گے اس کے بعد آپ کا ہے ایک نومک پائلٹ پروگرامز ہیں اس کے اندر دس ہزار لوگ جائیں گے اس کے علاوہ اٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام ہے ہمارے ایک پپولر پروگرام ہے ساڑھے چھ ہزار لوگ اگلے سال ساڑھے آٹھ پھر اگلے سال ساڑھے آٹھ اس طرح سے پی ان پیس میں ہم بہت کام کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کا لیول اس لیے بڑھا ہوا ہے اور وہ یہ کہ پرویشن نومنی پروگرام ایک لاکھ دس ہزار اس سال ایک لاکھ بیس ہزار کل سال ایک لاکھ بیس ہزار دو ہزار چھبیس کے اندر جائیں گے کیوبک پہ کام ہم بہت کم کرتے ہیں یہاں پہ لکھاو ہے کیوبک کام کو الگ سے آپ پڑھ سکتے ہیں ٹوٹل اکنومک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے فیملی، سپاؤس، پارٹنرز اور چلڈرنز کو الگ کٹیگری دی گئی ہے اس میں میں بات کر رہا نہیں چاہ رہا کیونکہ وہ جو لوگ کیسز آتے ہیں جنہوں کے شوہر وہاں پر ہے یا بی بی وہاں پر ہے ان سے ہی بات ہونا مناسب ہے یہاں پر میں آپ سے کیا بات کروں کوئی ملک بھی آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ملک بھی آپ کو امیگریشن یا اپنے ملک میں انٹری اس لیے نہیں دیتا کہ آپ کا خواب ہے جانا پاکستان میں آپ پریشان ہیں آپ کی کون میں حالت ہیچی نہیں ہے آپ فیملی کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں and so on nobody is interested in your problems آپ کو ہمیشہ اس کنٹری کی problem کو address کرنا ہوتا ہے and Canada one of the world oldest population and also one of the world's lowest birth rate country وہ کنٹری جو بہت بڑی ہے وہ کنٹری جو oldest ہے اور وہ کنٹری جس کے ہاں بچے سب سے کم پیدا ہوتے ہیں یہ وہ خطہ ہے اسی لیے یہ کم از کم پانچ چھ لاکھ لوگوں کو immigration دیتی ہے work visa علاوہ ہے اس کے باقی تمام چیزیں علاوہ ہیں this creates economic اور یہ کہتے ہیں یہ pressure create ہوتا ہے Canada has a low rate of natural population growth which result is low rate of labor force and economic growth تو جب بچے ہی نہیں پیدا ہوں گے تو بچہ بڑا نہیں ہوگا بچہ بڑا نہیں ہوگا تو وہ نوجوان نہیں ہوگا نوجوان نہیں ہوگا تو وہ economic جو force ہے وہ بن نہیں پائے گا تو اس طریقے سے وہ اس economic growth کے اندر حصہ ڈال سکتا ہی نہیں ہے لہو اکنومک growth makes it difficult for Canada to raise the taxes needs to support social spending on service such as education, health care and other important areas that provide high level standards in the economy اب معاملہ یہ ہے in the country اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے پاس ہے نہیں بچہ بڑا کانس ہوگا ہے ہی نہیں بچہ بڑا کانس ہوگا اگر بڑا نہیں ہوگا تو فیکٹری پہ کام کون کرے گا آفیسز پہ کام کونے کرے گا اگر کام نہیں کرے گا تو ٹیکسز کس طرح دیں گے ٹھیک ہے نا لوگ ہوتے ہیں نا تو کاشتکاری ہوتی ہے کیونکہ کھانے والے ہوتے ہیں کاٹنے والے ہوتے ہیں گھانس کاٹتے ہیں یا فروٹ توڑتے ہیں یا سبزیاں اگاتے ہیں اور کاٹتے ہیں پیک کرتے ہیں گاڑیاں آتی ہیں ٹرک ڈرائیور چاہیے وہ اس پر بڑھالتے ہیں ٹھیک ہے نا پیکنگ والے لوگ چاہیے ہیں پلانٹیشن والے لوگ چاہیے ہیں فیکٹری والے لوگ چاہیے ہیں پلمبر میسن کارپینڈر چاہیے ہیں ماں بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس طرح انجینئر ڈاکٹر میکینکس چاہیے ہیں اس طرح پلمبر اس طرح ہر کٹیگری والے لوگ چاہیے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب ان کو ریڈی میڈ نوجوان نسل مل جاتی ہے تو انہیں کیا چاہیے کہتے ہیں آپ امیگرنٹ ہو جاؤ تاکہ آپس مت جاؤ آپ سے کمٹمنٹ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نوربلی ایتم کم کرنے کے لیے اس میں آنے کے لیے مجھے کرنا کیا پڑے گا کرنا یہ پڑے گا کہ سب سے پہلے تو یہ الفاظ ہمیشہ ہی بڑا لگتا ہے مگر یاد رکھئے گا کہ جب تک ہم اپنے اوپر کام نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے کو بنائیں گے نہیں اس قابل تب تک دوہزار چوبیس میں کیا دوہزار پچیس میں کیا دوہزار چھبیس میں کیا ہم کیسے جائیں گے قبول کر لیں کہ ہم میں کمی ہے پہلے تو قبول کر لیں اس کے بعد کمی کرنے کے بعد اپنے لکھ لیں کہ میرے میں یہ کمی ہے اس کے بعد لکھ لیں ڈیٹ کہ یہ کمی میں ڈیسمبر تک پوری کرلوں گا مارچ تک پوری کرلوں گا دوہزار پچیس تک دوہزار پچیس کے ڈیسمبر تک پوری کرلوں گا اب جولائی دوہزار چھبیس تک پوری کرلوں گا کبھی تو لکھیں نہ جس میں میں امیگریشن لے سکتا ہوں لکھیں کہ میرے پاس ایسی آ چکا ہے لکھیں میں نے کسی بھی حد تک آئیٹس کر لیا ہے میں پی ای نی بھی میں کر سکتا ہوں میں ایکنومک امیگریشن کر سکتا ہوں میں اگر وہاں سے مس ہو گیا تو میں کسی اور پروگرام میں فال کر سکتا ہوں میں ورک ویزے میں کام کر سکتا ہوں میں کسی اور طریقے سے جا سکتا ہوں آپ کے پاس چیزیں تو پوری ہوں اٹیمٹ تو کروں یہ کہہ دینا ہر بندے کا یہ کہہ دینا کہ میں ٹائم نہیں ہے میں آئیٹس نہیں کر سکتا ٹائم نہیں ہے مجھے ایسی کا پتہ نہیں ہے اب آپ کروا دیں میرے پاس اس کا بھی ٹائم نہیں ہے اس کا بھی ٹائم نہیں ہے کتنے بھی زی ہو آپ لوگ ٹھیک ہے نا اور ہم کتنے فالتوں ہیں آپ کے لیے یعنی کہ ہزاروں لوگوں کا سارا کام ہم کر دیں بعد میں دیکھ لیں کہ آپ شروع تو کریں نا مطبع ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے آتے ہیں ہمیں آفس میں تو کہتے ہیں آپ شروع تو کریں کیا شروع کر دیں آپ آپ کے ڈاکمنٹ شروع کرنے کے قابل ہیں تو لہٰذا سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پروگرام میں انٹر ہوں کینیڈا آپ لوگوں کو لینے کے لیے ترس رہا ہے ترس آپ کے سامنے ہیں سکرین کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا ڈالیے گوگل کے اوپر دیکھیں دوسری وہ حالات کیا ہیں لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اوپر ہموبر کریں گے اور ہماری اسسپنٹ درکار ہے ہمارا آپ کو ہیلپ درکار ہے ہمارے پروگرام میں آنا ہے ہمارے سے چلنا ہے میں آپ کو بناوں ایسا کہ آپ جائیں تو وہ بھی کام کر سکتے ہیں میں آپ کو بنانے کے لیے بھی تیار ہوں ابھی تو ہمارا ایک انسٹیٹوٹ بھی بن رہا ہے تاکہ ہم آپ لوگوں کو اے ٹو زی ٹریننگ دیں ہر کام کے لیے ہر کام کے لیے کہ آپ کن کن شعبوں میں کیا کر سکتے ہیں جو آپ کا شوق ہے پاکستانہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اور کینیڈا جا کے بھی کر سکتے ہیں یورپ جا کے بھی کر سکتے ہیں اور کیا ہی کہا نہیں کر سکتے کیونکہ تمام چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں اور ان تمام چیزوں کو implement کرنا میرے لئے کوئی مشکل اور مسئلہ نہیں ہے جس ایک انسٹیٹوٹ کی بات تھی وہ بھی تقریبا تقریبا کمپلیٹ ہے بدن تیس دن پینتیس دن میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات مہا پر بھی ہوگی اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو ایک بہتر مستقبل دیں انگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ